موسیقی آج جو ہے ہم اپنے چیپٹر نمبر سکس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے ٹاپک اس کو کور کرنے جا رہے ہیں اس کو سٹارٹ کریں گے آج جو کہ پہلی موڈن تھیوری ہے موڈن تھیوریز آف کیمیکل بانڈنگ جو تھیں ہم نے تین اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کی تھی ان کے نام دیکھے تھے آج ہم پہلی کو جو ہے وہ افیشلی سٹارٹ کریں گے نمبر ون واس ویلنس شیل الیکٹرون پیر ریپلشن تھیوری which is written as ویسپر تھیوری یہ پہلی موڈن تھیوری ہے about the chemical بانڈنگ اور اس کے اندر جو ہے basically ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ جو الیکٹرونز ہوتے ہیں ان۔ ، میں بلکرین عرل چاہنس جو ہل بن جن دے پہلے ہوا روا ہ ہنوں کے اندر TONER کو چاد نہیں کہنے وہ 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 ہر aí اور اور اس کے اندر جو سٹارٹ کر کے اندر گا بانڈنگ اٹھے آج ہام دے ماڈنگ ہل ہے کیاملت وہ گناتار دےیا ہے نمبر اپر سٹارٹ کر سٹارٹ کرنے تھیوری کی اساس ہے یا اس تھیوری کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکٹرون باہر والے شیل میں موجود ہوتے ہیں وہ جیومیٹری اف دی مولیکیول کو کس طریقے سے بے اثر انداز ہوتے ہیں یا ان کی جانسی جیومیٹری ہے وہ کیسے ڈیفائن ہوتی ہے فروم دوز الیکٹرونز اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تب سے پہلے اس کی ہسٹری کی بات کرے گا وہ کہتا ہے جی نائنٹین فورٹی کے اندر سجوک اینڈ پاول ورد ٹو سائنٹسٹ جنہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو انسی شیپس اوف مولیکیولز ہیں انہوں نے بتایا کہ جو مولیکیول کی شیپ یا جیومیٹری ہے تیٹ کین بی انٹرپیٹیڈ ان ریسپیکٹ آف دیر نمبر آف الیکٹرونز پریزنٹ این ویلنس شیل انہوں نے تب سے پہلے یہ بات کی کہ بھئی ویلنس شیل کے اندر موجود جو الیکٹرون ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں ان ڈیفائننگ دی شیپس اوف دی مولیکیولز اور جو افیشلی ویسپر تھیوری کو پریزنٹ کیا گیا دیٹ واز فروم نیلوم اس کو جو ریپریزنٹ کرنے والے سائنٹسٹ تھے دوز ورڈ نیلوم اینڈ جلسپی یا گلسپی جس کو ہم پڑھتے ہیں دیز ورڈ ٹو پیپل جنہوں نے اوفیشلی ویسپر تھیوری جو ہے پرپوز کی اور اس کے اندر بھی ساری باتیں ریلیٹی ٹو دا ویلنس الیکٹرونز اینڈ تیجومیٹری افتی مولیکیولز ہی ہیں اب سب سے پہلے ہم ایٹم کے سٹرکچر کو اگر ہم دیکھتے ہیں میں ایک سپوز کرتا ہوں ایک ایٹم ہے اے جس کے پہلے شیل میں دو اور اس کے باہر والے شیل میں سپوز کر لیتے ہیں چھے الیکٹرونز ہیں وان ٹو ٹری فور فائیو اینڈ سکس اب اس کے جن سے ویلنس الیکٹرونز ہیں دوز آر سکس اب ویلنس الیکٹرونز آر کین بی آف ٹو ٹائپس اور ہم یہاں پہ بات کریں گے پیئرز کی تو ایک ہوتا ہے بانڈ پیئر اور ایک ہوتا ہے لون پیئر فور اگزمپل میں کہتا ہوں یہ اپنے اس سائٹ کے اوپر ایک بانڈ بناتا ہے اور اپنے اس سائٹ کے اوپر بھی ایک بانڈ بناتا ہے تو دیز ٹو جو کہ بانڈ میں انوال ہو گئے ہیں دوز ویل بی دی بانڈ پیئرز اور یہ جن سے چار الیکٹرون جن سے ہیں موجود ہیں اور یہ کسی بانڈنگ میں حصہ نہیں لے رہے دیز آر کالڈ دی لون پیئرز تو یہ کنسپٹ آپ کے ذہن میں پہلے کلیر ہونا چاہیے کہ what are the bond pairs and what are the long pairs bond pairs are those who take part in the bond formation یہ اگر bond بن رہا ہے تو یہ والا bond pair ہے similarly اگر یہاں پہ bond بن رہا ہے تو this is the bond pair اور وہ الیکٹرون کے پیئر جو کہ ویلن شل میں موجود ہیں لیکن they are not taking part in the formation of any bond are called the long pairs یہ اب آپ کے ذہن میں جب concept clear ہو گیا تو now we move on to the basic assumption before we go to the postulates of the vesper theory basic assumptions کیا ہیں وہ کہتا ہے پہلے جو آپ نے assume کر کے چلنا ہے اس theory کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ کہ جو valence electron pairs ہیں یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں bond pairs and long pairs وہ کہتا ہے جی کہ یہ جون سے ہیں are arranged یہ اس طریقے سے arrange ہوئے ہوتے ہیں that they are at maximum distance اور maximum distance پہ کیوں ہیں to avoid repulsion تاکہ جو ان کے آپس میں repulsion تاکہ جو ان کے آپس میں repulsion ہے وہ کم سے کم ہو اس لیے وہ maximum distance پہ موجود ہوتے ہیں this is the very basic assumption we need to understand before we go into the postulates of vesper theory اب اس کا مطلب کیا ہے میں کہتا ہوں جی ایک میرے پاس for example x ایک ایٹم ہے اس نے دو bond بنائے ادھر اور ادھر with y and y اور اس کے پاس دو long pairs بھی موجود تھے تو اس پورے structure کے اندر x جو ہے x is the central ایٹم جو کہ اس مولیکیول کا central ایٹم ہے x تو وہ کہتا ہے کہ جو آپ کے long pairs ہیں and these bond pairs they arrange themselves around this central atom x at maximum distance زیادہ سے زیادہ distance پہ یہ پھیلیں ہوں گے so that they can have minimum repulsion تاکہ وہ repulsion کو avoid کریں ظاہر یہی بات ہے کہ دو الیکٹرونز اگر پاس پاس ہیں تو both have the negative charges so they will repel each other لہذا وہ ایسے distance پہ arrange ہوں گے کہ ان کی repulsion جو ہے وہ minimum horizontal ایٹم کے against تو یہ basic assumption ہم لے کے اب چلیں گے ویسپر تھیوری کے postulates کی طرف کے ویسپر تھیوری کیا کہتی کیا ہے تھیوری postulates سب سے پہلا جو پاسچولیٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو جیومیٹری ہوتی ہے کسی بھی ایٹم کی یا مولیکیول کی جیومیٹری آف تھی مولیکیول اس کو ڈیٹرمنٹ اس کو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کون اس ڈیٹرمنٹ بائی اب دیکھیں سمجھ تو یہ آنی چاہیے کہ اگر A نے B کے ساتھ بانڈ بنایا ہے تو یہ بانڈ ڈیفائن کرے گا کہ ان کی جیومیٹری کیا ہوگی لیکن وہ ویسپر تھیوری یہ کہتی ہے کہ صرف یہ بانڈ ڈیفائن نہیں کرے گا اگر A کے اوپر لون پیرز موجود ہیں تو وہ بھی اس کی جیومیٹری میں اثر انداز ہوں گے تو جیومیٹری مولیکیول اس ڈیٹرمنٹ بائی بوت لون پیرز اور بانڈ پیرز یہ نہیں ہے کہ جو بانڈ پیر جس اینگل پر بانڈ بن رہا ہے صرف وہ ہی اس کی جیومیٹری ڈیفائن کریں گے but the presence of lone pairs will also affect the geometry of the molecule تو یہ پہلا پاسچولیٹ ہے کہ جیومیٹری جنتی ہے وہ ڈیفائن ہوتی ہے دونوں بہت بانڈ پیر اور لون پیر سے سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ اس کی بیسک اسمشن والا ہی پوائنٹ ہے کہ جتنے بھی الیکٹرون پیرز ہیں چاہے وہ بانڈ پیر ہے چاہے وہ لون پیر ہے they are arranged are at maximum distance وہ maximum distance کس سے ہوگا ان کا from the central atom جو بھی آپ کے molecule کا central atom ہے اس سے وہ maximum distance پہ ہوں گے to have the minimum repulsion تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو کہ کہتا ہے کہ repulsion کم سے کم ہوگی اور وہ اسی صورت میں ہوئے گی جب آپ کے جو الیکٹرون پیرز ہیں بانڈ پیرز and the long پیرز they are at maximum distance from the central atom یہ دو پوائنٹ سے پہلا پوائنٹ میں repeat کر رہا ہوں geometry will be defined from both پیرز long and bond pairs and electron pairs جو ان سے ہیں bond یا long pairs maximum distance پہ ہوتے ہیں تاکہ repulsion جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے third point and the important one یہ کہتا ہے جی کہ آپ کے پاس جو ان سے long pairs ہوتے ہیں long pairs of electrons جو کہ کسی bond میں حصہ نہیں لے رہے ہوتے they occupy most pairs than the bond pairs اب اس کی science کیا ہے یا اس کی detail کیا ہے میں کہتا ہوں جی ایک A item تھا اس کے پاس یہ دو long pairs اور اس نے ایک bond بنایا B کے ساتھ اور ایک bond بنایا B کے ساتھ یہاں پہ یہ bond pairs these are the bond pairs and these are the long pairs اب جو long pairs ہیں ان کو یہ کسی bond formation میں حصہ نہیں لے رہے تو they are attracted by nucleus of A ان کو جو force اپنی طرف کھینچ رہی ہے وہ صرف اور صرف A کا nucleus ہے کیونکہ یہ A کے electron ہیں اور وہ electron ہیں جنہوں نے حصہ نہیں لیا bond formation میں اب اگر میں bond formation bond pair کی بات کروں تو they are attracted by by کیونکہ یہ bond بنایا ہوا ہے یہ شیئر ہوئے ہیں تو they are attracted by nuclei of A and B A اور B دونوں کی nucleus جو ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک وجہ یہ ہے کہ long pairs جو ان سے ہوں زیادہ جگہ لیتے ہیں bond pairs کی نسبت کیوں کیونکہ ان یہ bounded ہیں by the two nucleus اور یہ صرف ایک nucleus کے انڈر جونسہ ہے ان کا influence ہے جس کی وجہ سے یہ جونسی ہیں وہ space کو زیادہ occupy کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ اگر میں long pair کی بات کروں تو long pair کے اوپر جو nuclear charge ہے وہ کیا ہے less ہے بہری سی بات ہے ان کو ایک nucleus کھینچ رہا ہے اور bond pair کو دو تو long pairs کے اوپر nucleus charge کم ہونے کی وجہ سے ان کا جو electronic charge ہے جو ان کا charge ہے وہ کیا ہوگا charge is more spread ٹھیک ہے ان کا charge جو ہے وہ زیادہ پھیلا ہوا ہوگا اس کا مطلب کیا اگر یہ long pair ہے تو اس کو صرف a اپنی طرف کھینچ رہا ہے جس کی وجہ سے اگر اس کی charge density میں کہوں تو وہ یہاں تک کس کا charge ہے اس کو یہ دونوں کھینچ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی charge density کم ہوگی تو یہ جو سپیس کے اندر ان کی charge density ہے یا جو electronic charge ہے وہ زیادہ spread ہوا ہوتا ہے اب زیادہ spread ہوئے ہونے کی وجہ سے یہ یہ ان کا charge کیونکہ زیادہ spread ہوا ہے تو یہ جو long pairs ہیں they repel more them کیا ہوگا long pairs جو ان سے ہیں ان کا charge زیادہ ہونے کی وجہ سے they apply great repulsion greater repulsion to the bond pairs کیا مطلب ہے کہ اس کا اگر charge جو ہے میں کہتا ہوں these are the long pairs on A and this is the bond pair between A and B یہ تو already دو نیوکلیس اس کو کھیچ رہے ہیں تو اس کا جو charge density ہے وہ smaller ہوگی لیکن یہ ایک نیوکلیس کے انڈر ہے اس کا charge زیادہ پھیلہ ہوگا اس کے charge زیادہ پھیلے ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے اس کو جو repel کرے گا جو repulsion ہوگی وہ کیا ہوگی ہائی ہوگی اس کو زیادہ کنچے گا similarly جو نیچے long pair لون پیئر ہے لون پیئر ہے اس کا بھی اس کو یہ زیادہ repel کرے گا اب یہ دونوں چونکہ اس کو repel کر رہے ہیں تو یہ مزید جونسہ ہے depress ہو جائے گا مزید جونسہ ہے کم جگہ لے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو repulsion ہوتی ہے لون پیئر کی وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جو bond پیئر کی repulsion ہوتی ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے تو یہ جو لون پیئر اوپر اور نیچے اس کو repel کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو بانڈ پیئر ہے that is compressed اور یہی وجہ ہے جو آپ کا تیسرا ملک تیسرا پاسچولیٹ کہہ رہا ہے کہ لون پیئر جونسے ہیں وہ occupy more space اس کی وجہ یہ ہے اس کی دو وجہ ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کی پہلی کیا ہے کہ اس کو دو نیکلیس کھینچ رہے ہیں بانڈ پیئر کو جبکہ لون پیئر کو ایک نیکلیس کھینچ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ فری ہیں اور ان کے ایک نیکلیس کھینچنے کی وجہ سے ان کا چارج جو ہے وہ زیادہ پھیلا ہوا ہے اس پیس میں اور وہ compress کر رہا ہے اس بانڈ پیئر کو جس کی وجہ سے وہ کم جگہ لیتا ہے اور یہ زیادہ جگہ لیتے ہیں تو یہ ثرڈ پاسچولیٹ اور اس کی ڈیٹیل تھی انڈ میں وہ کہتا ہے جی magnitude of repulsion سب سے زیادہ جو repulsion ہوگی وہ لون پیئر ٹو لون پیئر ہوگی اس کے بعد جو repulsion ہوگی وہ ہوگی لون پیئر ٹو بانڈ پیئر اور جس سب سے کم repulsion ہوگی تو اس کی وجہ بھی یہ ہے اسی پاسچولیٹ سے ہی ای become نتیجہ نکال لیتے ہیں تو اس پیسio پاسچولیٹ دہ ویسپر تھیوری going on to the last one last one یہ کہتا ہے کہ جب ہم double یا triple bond کی بات کرتے ہیں اب double bond کب بنتا ہے when two electrons are shared right or triple bond when three electrons are shared تو وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس double اور triple bond بنیں گے تو ظاہری سی بات ہے میں کہتا ہوں جی یہ A ہے اور یہ B ہے ان کے درمیان double bond ہے پہلے یہاں پہ ایک پیر تھا اب یہاں پہ دو پیر ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کی charge density جونسی ہے وہ single bond کی نسبت زیادہ ہوگی تو پہلا پوائنٹ ہے کہ they contain high charge density then one then single bond double اور triple کی charge density زیادہ ہوگی زیادہ ہی بات ہے لیکن جو important وہ یہ ہے کہ important بات یہ ہے کہ they behave لیکن جو important بات ہے وہ یہ ہے دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ when defining the geometry of the electron جب بھی of the molecule جب بھی ہم geometry کو define کریں گے molecule کی تو جو double bond یا triple bond ہوگا double bond یا triple bond will behave like single bond یہ بات جو ہے چوتھی یہ important ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس double bond یا کہ triple bond بنے گا تو electron زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی space تو تو بڑھ جائے گی single bond کی نسبت لیکن چونکہ they share the same place between the two nuclei دیکھیں single bond میں A اور B یہ والا region تھا جب double bond بنا تو بھی یہی اور triple bond بنا تو بھی یہی تو تینوں cases کے اندر جو وہ area لے رہے ہیں وہ یہی والا area ہے A اور B کے same place کے اوپر مجھود ہیں ایسا نہیں ہے کہ A کا bond ادھر ہے اور دوسرا bond ادھر ہے وہ دوسرا bond بھی ادھر ہی ہوگا جب وہ same item کس double bond بنائے گا similarly تیسرا بھی ادھر ہی ہوگا تو same جگہ پہ ہونے کی وجہ سے جو geometry کے اوپر ہوتے ہے ان کا فرق وہ کوئی نہیں ہوتا geometry has no effect وہ geometry کے اوپر اتنا effect ہی ڈالتے ہیں جتنا کہ single bond ڈالتا ہے ہاں البتہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو انسا charge ہے جو space ہے وہ زیادہ لے لیتے ہیں تو these were the four postulates جن کو میں summarize کروں گا number one was the number one postulate of the west theory said جن سے bond pair اور long pair ہیں دونوں geometry کو define کرتے ہیں number two said کہ آپ کے پاس جو electron pair ہیں وہ maximum distance پہ ہوتے ہیں تاکہ repulsion کم سے کم ہو اور number 3 نے کہا کہ لون pair زیادہ جگہ لیتا ہے bond pair کے نسبت and number four said کہ آپ کے پاس جن سی single یا triple bond ہے وہ geometry پہ ایک جیسا effect جن سا ہے وہ ڈالتے ہیں تو these were the four postulate next topic میں جو ہم چیز study کریں گے وہ ہوگی about the examples of all these different types of molecules کہ ان کے اندر کتنے bond اور کتنے لون پہ رہے اور ان کی geometry کیا ہوگی تو vesper theory کا جو remaining portion ہے وہ postulates جو ہم نے پڑے ہیں ان کی detail ہوگی تو ہم next time study کریں